موسیقی موسیقی اور اس کے بعد میں نے ایک جنرل سٹور بھی کھولا اور اس طرح سے میں نے اپنی طالب کو فانانس کیا ایرام میں میں نے سکولرشپ حاصل کی بی ایس ان انشورنس ان ایکنومکس کی اخبار دہتے رہے تھے سکولرشپ کئی ملے تو پاکستان کی تین گینڈیڈیٹ تھے جس میں سے میں اطاف ہوں اس نے سکولرشپ لی پھر ایم بی ایس انشورنس کیا یہاں پر ایک کمپنی ہے آج کل آپ لوگوں کو زیادہ اس کا نام معلوم ہوگا جبلی لائف جبلی لائف پروڈکٹ ہے کمرشل یونین لائف کی کمرشل یونین لائف انشورنس کا میں فاؤنڈر مانیننگ ڈیریکٹر تھا تو آج تقریباً ہر جگہ جبلی لائف کے ایجنٹس ملتے ہیں اور وہ کمرشل یونین لائف میں تھے کمرشل یونین اور نیوزیلین انشورنس کا اشتراک تھا اس حوالے سے میں نیوزیلین کا آنری کامسل جنرل بنا انیس سو نوے میں اور اب تک ہوں اللہ کا شکر ہے نیوزیلین گورنمنٹ نے ایوارڈ بھی دیئے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی ایوارڈ دیئے ہیں کمرشل یونین کا جب یہاں پر انخلاع ہوا تو مجھے اپروچ کیا گیا تھا سٹاک ایکشینج کی جانب سے جس کا میں ڈائریکٹر نائنٹی نائن میں بھی تھا مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی سٹاک ایکشینج تین سال میں نے کام کیا ازر یو ایس چیمبر کے ساتھ کام کیا اور اب ایس انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کچھ بورڈز پر میں صد کرتا ہوں جس میں سی ڈی سی ہے پاک سزوکی ہے البیزان ہے سٹاک ایکشینج میں آبدالی صاحب موجود ہے ان کے ساتھ بھی کام کیا ڈائریکٹر ٹی ایس ایس سے تو ایک جو مجھے کافی خوشی ہے کہ میں نے کمیونٹی میں نائنٹین ایٹی فور میں کتیانہ میمن اسوسییشن کے ماتحب ایک گرلز کالج جو ہے کے میں گرلز کالج وہ میں نے اس کا انیشیٹیو لیا تھا اور وہ سیڈپ کروایا تھا تو آج ماشاءاللہ اس کی کافی بچیاں جو ہیں وہ قوم کے حوالے سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں کافی وہ پروگریس ہے ٹیکنیکل سینٹرز کے کام کیے ہیں کوچنگ اور منٹرنگ اور کام سلیٹر تینکیو میں یہاں پر منٹرنگ کرنا چاہوں گا کہ کے ایم ایک گرلز کالج جو آئی تنگ یہ پوزیشن ہولڈرز میں سے ہے کچھ وہ چندی دارے جو کہ پوزیشن ہولڈتے ہیں وہ ان پر کیا چیز تھی جو آپ کو رائیف کرتی تھی کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہمبل بیکراؤن سے آپ نے شروع کیا تو اگر آپ کو اپنی پوری زندگی کا سانچا نکالے ہیں تو کیا چیز تھی جس نے آپ کو آج اس مقام کے اوڈ پہنچا ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو آرڈین سیوز وہ اس سے سیکھیں آپ سے لیکن یہ ایک انسپائریشن ہے کہ جب آپ کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو شکرانہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن کمیونٹی کو دینا بڑا ضروری ہے تو 1990 میں نیوزیلینڈ گورنمنٹ نے ایک فنڈی کی تھی پروجیکٹ کی اور وہ تھا گونیار ایک ویلیج ہے سواب میں جس میں ہم نے ٹری پلانٹیشن میں ہیلپ کی جس کے لیے یوتھ ایسوسییشن کا قیام آیا گونیار میں آپ دیکھیں گے گوگل میں تو گونیار آپ کو ملے گا اور وہاں پر نیوزیلینڈ گورنمنٹ کی وساست سے پچھس ہزار ٹریز پلانٹ ہی اور اب 1990 کی بات ہے وہ ایسوسییشن بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے کوئی ہزار تو ہزار میمبرز ہیں اور گونیار کے اندر جو ٹری پلانٹیشن ہے وہ فائل ملین کی قریب ہے اور آپ گونیار کے نوجوانوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سو درخت ہیں کوئی کہتا ہے میرے پاس دو سو ہیں کوئی کہتا ہے ان کی پراپرٹیز ہیں جو ان کو لوکاسٹر کرتے ہیں اور ان سے وہ گھوٹ نکالتے ہیں ماحول کو ساف کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی فیل کرتا ہے کہ کمیونیٹی کو گیو اپ کیا جائے ایک جو جنہوں ابھی میرے سبجیک کے اندر سٹارٹ اپ تھا لیکن سٹارٹ اپ جو ہے وہ کافی بولا گیا یہاں پر تو اگزامپل میں دیتا ہوں سٹارٹ اپ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن بزنس اپرچونٹیز کی بات ہو رہی ہے وہ مجھے جو ہے وہ بریکفست میں دو تین چیزوں کا خاص شوق ہے ایک تو پپایا ہے اس را ایک پاپڑ ہونا چاہیے ساتھ میں اور کیرٹ ڈیوس ہونا چاہیے تو میری وائف جو ہیں وہ دھراجی کالونی سے پاپڑ لاتی تھی ایک خاتون سے جس کا نام ہے حاجرہ تو وہ پاپڑ بہت اچھے ہوتے تھے ایک دن میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ چار لڑکیاں ان کی بیٹیاں پاپڑ بیلتی ہیں اور لوگ گھر پہ لے جاتے ہیں میں نے اس کو انٹرڈیوس کر آیا دو تین شاپ کیپر سے اور آج ما شاء اللہ وہ چار بچیاں جو ہیں وہ شادی شدائیں اور ان کے گھرانے سارے پاپڑی بناتے اور وہ ہیدر آباد میں ادھر ادھر سن جگہ اور وہ سپلائیز ہیں ایک شخص کیوں مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور میں فید سمجھتا ہوں کہ ہم سب بات کرتے ہیں پڑے نیچرلی ایڈوانس انداز میں سٹارٹ اپ کی تو یہ یوں حقیقت کی بات ہے کہ میں ایک سوٹ کیس میں نے خریدا تھا اور اس کا دیمیج ہو گیا اب مجھے کافی پریشنہ نہیں کی یہ میں نے بڑا اچھا سوٹ کیس خریدا ہے فورویلر تو میرا جائیور مجھ سے کہتا ہے کہ سر یہ میں آپ کی جوتے پالش کرانے کیلئے لے جاتا ہوں انگلیش بوٹ ہاؤس کے پاس موچی ہے تو یہ اس کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ ریپیئر کا کام ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو صبح صبح کا وقت تھا چلے وہاں پر تو اس نے مجھے بٹھایا وہاں پر اور چائے پیش کی جو کہ بشاوری چائے ہے اور اس کو میں نے کہا کہ یہ دیمیج ہو گیا تو کہہ رہا فکر نہیں کرو میں اس کو ٹھیک کر دوں گا اپنے بیٹے کو گلایا اس نے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تمہارے پاس اتنے سوٹ کیس اور چیز پڑھی ہیں کہ کہہ رہا میں انگلیش بھوٹ آوس کا کام کرتا ہوں میرے پاس جو ہے وہ پاک ٹاور سے بھی جو سپلائر میں وہ ساتھ لاکر دیتے ہیں تو میں یہ کام کرتا ہوں اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اس نے کہا کہ اچھا آپ بیٹے چائے کیلئے میں آپ کا فیل سوٹ کیس کا کلاش کرتا اس نے اس کو واٹس اپ کیا صدر میں اپنے کوئی کزن کے پاس اور تھوڑی دیر میں چائے پلائی اس سے میں نے پوچھا بیٹا تمہارا یہاں پر کام کر رہا ہے بس یہ بیٹے کو میں سکھا رہا ہوں اور یہ میں چلا جاؤں گا ناظمہ باد میں میرے والد گاؤں چلے جائیں گے پچھس سال کے بعد تو میں ان کی دکان سنبھال گا میرا ایک بھائی جو ہے وہ ٹیلہ والا کے پاس اس کا بزنس ہے تھوڑی دیر کے اندر وہ پکچر آگئی اور وہ فیل مل گیا تو مجھے کہتا انکل آپ فکر نہ کریں میں آپ کی گھر کر دوں گا آپ قریم سے آپ قریم کے رکشے سے کافی لوگوں کو میں اس کو انٹوریوز کرایا یہ جو چیز ہے پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے انوویشن کی ضرورت ہے اخلاق اچھا ہو دہاک بنانے والی بات ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پتھان فیملی ہے چار بھائی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اور وہ یہ کام کر رہے ہیں اور انگلیش بوٹ ہوس ہوا فوٹ رائٹ ہوا سب کے لئے تو یہ inspire کرتے ہیں اور آپ خیال آتا ہے کہ ان کو help کرنے کی ضرورت ہے آگے پڑھانے کی ضرورت ہے تو یہ جو سٹارٹ اپ کی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ لیکن اپرچونٹیز کافی ہیں انورمس اپرچونٹیز یہ ماں کہتی بیٹے کو کھانا کھالو وہ کہتا ہے اما یہ ایک میسج دے کر آتا ہوں اس کا مطلب ہوا اس کی پہلی پرائیرٹی موبائل فون ہے پھر وہ خانے کی میز پر جاتا ہے اور تیسری انفورچنٹلی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے میڈیکل تو پاکستان میں یہ تین بزنس جو بڑے ثرائیویگ ہے تو ان تین بزنس کے حوالے سے جو لاس بزنس ہے جیسے جہاں نے بھی کہ فوکس نہیں ملتا اولڈ ایج کو یہ ایک ایریا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی اہم ہے دوائی ڈاٹ پی کے ہے ایک ویب سائٹ جس سے بیلے دونا چاہیے 200 کے اندر سنڈے کے دن تو مجھے کیسے ملے بہت بڑی فیلڈ ہے اگر آپ بائیک کو استعمال کر رہے ہیں یا اور چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں تو یہاں سے اگر آپ کچھ میسیج لے کر جانا چاہتے ہیں تو میڈیسن کی دلیوری پٹکلرلی سنڈے کے دن ہومیوپیتک نیڈیسن نہیں مل سکتی آپ کو اتنی آسانی سے وہ چیدہ چیدہ چیزیں ہیں جو آدمی یہ کام کر سکتا ہے بلینی کر سکتا ہے آؤٹسورسنگ کر سکتا ہے یوز کر سکتا ہے یہ بزنس بڑا اہم بزنس ہے فوٹ کے بزنس پر تو کافی لوگوں نہیں توجہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کافی ایریاز ہیں جن کے اوپر چیزیں ہیں ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں آہ thank you مہین بھائی آہ it was an amazing session اور آہ آہ I wish کہ مذہب بار لوگ ہم آم میں سے آپ کی طرح آگے نکھنے این میں کوئی closing remarks تو نہیں I you know I generally like to interact with the people wherever I go and I want to learn آج میری ایک بڑی learning exercise your heart teaching ہے میرے لیے یہ جو اینیملز کی ویل فیر کی جو بات ہوئی ہے نا ایک سپر بھی بہت ہی ہارٹ کو ٹچ کر دیا ہے اور میں نے آبید علی حبیب کے ہم سی ڈی سی کے اندر وہ سی ایس آر کی مد میں ہمیں سی ایس آر کی مد میں آج تو میں یہ ایک میسیج لینا چاہ رہا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے بچے اینیمل کی فیلم ہے پٹیکلرلی ایک یا دو بہت کیمتی سوال یہ یہاں پر ہے صاحب اسلام علیکم مجھے نیمید علیکم سر آپ نے کہا ہے چائیل لیبا تو تو ایک دیت تائم آپ کے ایم آف لائی کیا تھا جو آج آپ ہیں اس وقت آپ نے سوچا تھا اگر نہیں سوچا تھا تو اس وقت آپ کا thinking process کیا تھا مجھے نیمید علیکم مجھے نیمید علیکم مجھے نیمید علیکم اور مجھے نیمید علیکم لیکن ایک چیز میں آپ کو اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں یہ خاردر یا کاغذی بزار کا ایریا جو ہے وہ پتھارے لگتے ہیں اور جب پتھارے لگتے ہیں تو اس کے بعد ہماری پولس جو ہے وہ ان سے بتا لیتی ہے تو آئی وز ڈاؤن دیر اور ایریا جب یہ میرے پاس آئے تھے کہ میں اپنے جو پتھارا ہے اس کے پیچھے میں setting کر رہا تھا اور اچانک جو ہے وہ raid ہو گیا اور inspector آ گیا تو اس نے مجھے ایک لاتھی ماری سارے پتھارے والے جو ہیں clean کر چکے تھے صرف میرا یہ تھا جو کہ open تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ raid ہو گیا میں نے اس کو sloop مار دیا اس نے مجھے حق کیا بگلگیر ہوا اور اس نے قائندہ سے اس پتھارے کے اوپر جو ہے وہ تم نے خوش نہیں کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ I got حتیٰ فری تو میں نے اپنے سیٹھ کو کہا کہ بھئی اب میری تنخہ بھارا دو تو اس نے چار آنے سے مجھے ایک روپیہ کر دیا that was that was a good help to me so aim was to to do that and I financed my education scholarship MBA کیا سارے کھیزیں کی اور اب جن اداروں نے مجھے help کیا ہے میری education میں I look after them thank you so much sir it's indeed inspirational last question I'd love to take a question from a girl my name is my name is محمد السلام sir یہ ایک سوال کرنا کیا بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے investment یا savings کا ہونا ضروری ہے یا صرف mindset کر لینا ضروری ہے بڑا اچھا سوال ہے اگر mindset ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا نہیں سار سب سے بڑی چیز جو اہم ہے اب آپ میری بات سنیں جی سار وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدی کا وقت کتنا اہم ہے اور وقت اگر آپ کا قیمتی ہے اگر آپ research کرتے ہیں اگر آپ ideas تلاش کرتے ہیں لوگوں سے discuss کرتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ business کرنا چاہتا ہوں اور example میں نے آپ سے کہا کہ آپ homeopathic medicine کی delivery کرتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے سپلائر سے جا کے بات کرنی ہے ان سے کچھ medicines advance میں لینی ہے ایک کو لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ کی guarantee دے سکے اور پھر یہ mode of delivery بھی ہے آپ نے کسی طرح سے facebook پہ یا کوئی نہ کوئی social media کے اوپر اپنے آپ کو hook کرنا ہے بہت کم investment آپ کو درکار ہوگا اس کام کے لیے یہ depend کرتا ہے کہ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں mentorship بڑی ضروری ہے اور یہاں کافی لوگ ہیں جو آپ کو help کر سکتے ہیں mentorship کے سید منی ہے جو دی جا سکتی ہے اور 10,000 سٹارٹ اپ کا تارگیت ہے میں کہوں گا کہ یوٹ جو ہمارے ہیں شہزاد راہ اور ان کی organization وہ آپ کو help کریں ان سے link up کرنے کے اندر بہت سارے mentors موجود ہیں ہاں اگر آپ کا interest ہے اور آپ dedicate کرنا چاہتے ہیں کم پیسے میں کام ہو سکتا آگے بہت سارے لوگ نے کیک سٹارٹ کیا چھوٹے سے ماؤنٹ سے آج کہاں سے کام ہو گئے ہیں خادی جو آپ دیکھتے ہیں شمون جو ہے وہ ڈی اس کا گریویٹ ہے اس نے خادی کے کتنے آؤٹفٹ لگا دی ہیں بہت سارا کام ہو سکتا ہے will چاہیے اور mentorship چاہیے شکریہ کریں شکریہ شکریہ ہمتھ